اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ سادیا فاروک اور آج میں آپ کے لیے اپنے سپیشل سپائسی چکن بریانی کی ریسپی لے کر آئے ہوں چکن بریانی کی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چکن کی ضرورت ہے جو کہ میں نے یہاں پر لی ہے گیر کلو اس کے آپ نے اس طرح کٹ لگا کے لیے وہ رکھ لینے اور اس پر نمک ایک چمچ لگا کے رکھ لینے اس کو ہم نے میرینیت کرنا ہے میرینیشن کے لیے ہمارے پاس اس میں دہی دہی کے اندر ہم نے دو سے تین ہری مرچیں شامل کی ہیں اور اس کے اندر ہم نے لسن اور ادرک ایک ایک چمچ شامل کیا یہ ہم میرینیشن کے لیے ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ پسا ہوا آدھا چمچ جاویتری ایک چمچ جائفل یہ بھی پسی ہوئی ہے اور پور چمچ بریانی مسالہ ان سب مسالوں کو ہم ڈال کے اچھی طرح ہے وہ چکن کے پر لگا دیں گے اور اس کو ہم میرینیشن کے لیے 30 منٹس کے لیے رکھیں گے سپائیسی چکن بریانی بنانے کے لیے ہمیں جو مسالہ بنانے ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک درمیانے سائز کے پیاس اس کو ہمیں اس طرح کٹ کر کے رکھ لینا ہے ایک کپ آئل دو چمچ اچار گرش مسالہ ایک چمچ اچار مکس اچار ہمارے پاس ساپ سے آٹھ ادر ہمارے پاس خوش کال بخاری ہیں دو ادر تمارٹر ہیں جن کو ہم نے بیش میں سے پھر تھا پھر کٹ کیا تین سے چار ادر دھری مرچے ہیں جو ہم نے بیش میں سے کٹ کر لی ہیں garnishing کے لیے اور ایک چمچ ہمارے پاس لیمن چوز ہے چکر ورہی بنانے کی ہم سب سے پہلے ایک اچھی میں ایک کا پوائل دانی ہے اور جو ہم نے اس میں پیاس کٹ کر رکھی بھی وہ ہم اس میں آگ کر دیں بڑا سا فریم ابھی ہم اپنا ہائے کریں گولڈن ڈراؤن ہونے تک ہم اپنی پیاس کو پھائی کریں ہمارے پیاس جو ہے وہ مسالے کے لیے دیکھیں اس طرح گولڈن ڈراؤن ہوں اس سے ہم نے جو میرے نیشن کے لیے چکن مٹھی ہوتی اس کو ہم آگ کر دیں بہت میک ہمیں آیا بہت مکتنی اس کے اندر ہمارے مزید جو مسائلے پہ وہ بھی ہم ڈال دیں گے یہ ہمارا اچار گوشو پالا یہ ہمارے ڈرائے آلو بکھارے ہیں اور جو ہم نے کمال کا کٹ کر کے رکھے تو اس میں سے ہاف ہم اس میں آٹ کر دیں گے تو اب ہم اپنی چکن کو جو ہے وہ جن میں تک پکائیں گے اب یہ ہماری چکن جو ہے وہ گل بھی چکی ہے اور گھن گئی اس میں اس طرح آئل جرنے لگے اس کا مطلب ہے ہماری چکن گل گئی اب اس میں جو ہمارے پاس باقی تماتھا دائے گئے وہ ہم ایڈ کر لیں گے اسی سٹیج پہ اور اچار جو ہم نے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس لمن چوز تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ ہم نے چار کپ چاول جو ہیں وہ بال کے رکھی ہیں اگر آپ کو میرے وائل رائس کی ریسپ پچھائیے تو آپ کومنٹس میں میں ضرور بتائیے گا اگر اس کے لئے میرے پاس زیادہ کومنٹس آئیں گے تو میں آپ کو یقین ہے اپنی ریسپی بتاؤں گی اب ہم بریانی کی تہہ لگانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے چاولوں کی ایک تہہ لگائیے اس کے بعد بھی ہماری چکن تیار ہو گی تھی ہم وہ لگائیں گے ہماری چکن جو ہے وہ کامس میں ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ آدھی ڈال کے آپ تین تہیں میں لگا سکتے ہیں میں جو ہوں وہ دو تہیں لگاتی ہوں اس لئے میں اس میں ساری چکن ایٹ کرنے گا اب ہم نے اپنی تہہ میں جو ہے ساری چکن ڈال لیا لیکن جو اس میں آئل تھا وہ ہم نے بچا لیا ہمارے پاس باقی چاول رہ گئے تھے وہ ہم اپنی مریانے کی تہہ میں ایٹ کر دیں گے ہمارے پاس مسالے کا جو آئل بچا تھا وہ ہم نے چاولوں میں ڈال دی ہے اب ہم اس میں رنگ شامل کریں گے جو ہم نے ہری مرشیں کٹ کی تھی وہ ہم شامل کریں گے اور چاول بوائل کرنے کے دوران آدھا کلاس میں نے جو چاولوں کا پیچھتا وہ بچا لیا ہے تاکہ ہم اس میں ایٹ کر سکے تو ہماری بریانی جو ہے وہ بہت ساپٹ کریں گے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے اب ہماری بریانی کو دم لگے ہوئے بیس منٹ ہو چکے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بریانی کیسی بنی ہے یہ دیکھئے پرینڈز ہماری بریانی جو ہے وہ بہت بسورت لگ رہی ہے اور آپ پرڈی ہے دیکھئے چاول بھی ہمارے جو ہے وہ بلکل ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو ہماری زبردست ٹکن بریانی تیار ہے آپ اس کو رائے پہ اور سالات کے ساتھ کھائیں اور اس کو انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری ریکی چیز آئی ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تینکیو اللہ پیز